بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی جھٹ پٹ اور مزدار سی ریسپی آج ہم بنائیں گے لوکی کے کوفتے بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے نو فیل ریسپی ہے انشاءاللہ آپ اس کو ضرور چرائے کیجئے گا تو آپ کے بھی اسی طرح سے مزدار سے کوفتے جائے ہو بن کے تیار ہوں گے تو چلیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے تو لیے تقریباً 1 کیجی کے قریب لوکی لی ہے یعنی اس کو قدو بھی کہتے ہیں لوکی بھی ہے یہ تو اس کو ہم سب سے پہلے چھیل لیں گے آپ چاہے تو اس کی قوانٹیٹی کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے ہم لوگوں نے چھیل لینا ہے یہ میں نے واش کر لی تھی اور یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے چھیل لی ہے اب اس کو ہم لوگوں نے گریٹ کرنے ہے تو اس سے پہلے میں اس کو تھوڑا سے پیسز میں کٹ کر لوں گی تاکہ ہم لوگ اس کو آسانی سے اس کو جو ہے وہ گریٹ کر سکیں اور یہ دیکھیں یہاں پر جو ہم اس کو قدو کش کر رہے نا تھوڑے سے موٹے والے سائٹ سے میں کر رہی ہوں کیونکہ جب ہم اس کو باریک سائٹ سے کریں گے نا بہت ہی بلکل ہی باریک ہو جائے گی تو یہ نہ ہو کہ ہم جب اس کو کوفتہ جب اس کا بنایا ہے تو یہ بلکل ہی گھل جائے تو ہم اس طرح سے نہیں چاہیے سارے کے ساری جو ہے ہم نے لوکی جو ہے اس طرح سے گریٹ کر لینی ہے اور اس میں کافی حد تک کیلے کے پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو پانی ہے نا ہم اس سٹیج پر اس کا بلکل نکال دیں گے نکالنے کا مقصد اسی لیے ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس میں پھر بیسن زیادہ اس کو ایٹ کرنا پڑے گا اور اس کو پھر بہت زیادہ جو ہے ہمیں اس کو بیسن ایٹ کر کے اس کو سیٹ کرنا پڑے گا تو اس سے پہلے ہم یہ اس کا جو پانی ہے نا وہ ایکسٹرا والا نکال دیتے اچھے طریقے سے اس کو نچوڑ کے آپ اس کے پانی کو نکال دیجئے گا اور یہ ٹنشن مک لیجئے گا کہ اس کا پانی ہے ساری تو اس میں ہی آپ کو پتا ہے جو بھی نیوٹریشنز بغیرہ ہوتے ہیں وہ اسی میں ہیں پانی میں تو وہ ہم ویسٹ کریں گے تو ہم بلکل بھی اس کو ویسٹ نہیں کریں گے وہ ہم اس کو گریوی میں یوز کر لیں گے یہاں پہنا میں نے ململ کا ایک کپڑا لی لیا تھا اور اس کو دیکھے اس طرح سے جس مجھے ہلکا سے میں پریس کر رہی تھی اس سے ہی اتنا زیادہ اس میں پانی جو ہے وہ نکل رہا تھا اس سے اور آپ نے یہ کوشش کرنا ہے کہ اس کا جو پانی ہے نا اس کو آپ فریج میں رکھ دیجئے گا ورنہ جو ہے اس کا کلر اور بھی زیادہ جو ہے وہ ڈارک ہوتا جاتا ہے اس سے یہ خراب نہیں ہوتا بہت یہ کہ اس کا کلر جس چینج ہو جاتا ہے اور لوکی کو بھی ہم نے نا بس جلدی جلدی سے اس کو جسٹ فرائے کرنا ہوگا کیونکہ لوکی جو ہے اس میں بہت نیوٹریشنز ہوتی ہیں تو اس لئے اس کا جو کلر ہے وہ زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا تو دیکھیں یہ اچھے طریقے سے ہم نے اس کا جو ہے پانی بلکل نکال دیا ہے اور جو اس کا پانی تھا نا لوکی کا وہ میں نے فریج میں رکھ دیا ہے اب اس میں میں ایٹ کر دوں گی ون ٹیبل سپون بھر کے لہسن جس کو میں اچھے سے اتنا چاپ کر چکی تھی ایک ٹیبل سپون بھر کے ہمارا لہسن چلا گیا ون ٹیبل سپون میں اس میں ایٹ کر دوں گی میں ایٹ کپ دیا ہے میں ایٹ دیا ہرہا دھنیا f1 تیسپون اس میں میں ایٹ کر دیا مائے ۔ مائے نے ہلدی жیرے کا پاوڑر Bei P enter بوجودu خوشپون کھ髙ی رہی مائے سفہ تمام مسائلوں کو پہلے اچھے طریقے سے ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں گے یہ سارے مسائلے جو ہے میں اس میں مکس کر لیے اب میں اس میں اٹ کر دوں گی اپنا مین انگریڈینٹ جس سے ہمارے کوفتے جو ہے بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں اور بہت اچھے طریقے سے بنیں گے ہمیں بیسن یوز کر رہی ہوں اور بیسن کو میں نے تھوڑا سا روست کر لیا تھا روست کرنے کا بہت اسان طریقہ ہے کہ ہم نے ایک پین لے لینا ہے جس میں ہم نے بیسن کر دینا ہے اور میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اس کو جسٹ اس کو کوک کر لیں گے کوئی ہم نے اس میں آئل وغیر آئیڈ نہیں کرنا اور اس وقت تک کوک کریں گے جب تک بیسن جو ہے اس کا کلر تھوڑا چینج نہیں ہو جاتا یعنی براؤن سا نہیں آجاتا اور اس کی جیسے خوشبو آئے گی نا بیسن کی تب تک ہم نے اس کو کوک کرنا ہے ٹوٹل میں نے تقریباً پانچ سے چھے جو ہے وہ ٹیبل سپون بھر کے اس میں بیسن ایٹ کر دیئے تھے آپ اپنے ٹیسٹ کے حرص پر دیکھ لی جائے گا اگر آپ کو اس میں اور زیادہ بیسن کی نیڈ ہے تب آپ اس میں اور زیادہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اور اگر کم کی نیڈ ہے تو آپ کم کی بھی آئیڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے لوکی کی کونٹیٹی پر ڈیپینٹ کرتا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے مزیدار سے یہ دیکھیں کتنے آسانی سے کفتے یہ دیکھیں اس طرح سے بن رہے ہیں اور آپ اس کو دیکھیں بلکل ایک حادثی ہماری اچھی سی بال بن گئی تھی تو مطلب ہمارا جو یہ مکشر ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور بس ہم لوگوں نے اس کو بلکل ریسٹ بغیرہ نہیں دینی اگر آپ نے ساتھ ہی اس کو کوک کرنا ہے تو ہم اس میں سالٹ ایٹ کر دیں گے ورنہ تو ہم اس کو سالٹ جو ہے وہ تھوڑا دے تک ایٹ کریں گے کیونکہ جیسی ہم اس میں سالٹ ایٹ کریں گے تو اس میں پانی جو ہے وہ نکلنے لگ جائے گا تو اب جیسی ہم نے سالٹ ایٹ کیا ہے تو تھوڑا سا گرم کر دینا ہے ہم نے آئل اور ساتھ ساتھ ہی اس کو فرائے کرنا ہے ورنہ جو کوفتے ہیں نا وہ ہمارے نرم پر زکتے ہیں تو اس کو ٹیسٹنگ کرنے کا طریقہ یہ ہے آئل کا کئی تھوڑا سا اس میں ہم لوگ ایٹ کر دیں گے اپنا جو بھی مکشر تھا اس کو ایٹ کرنے کے بعد اگر ہمارے آئل میں وہ فورا اوپر آرہا ہے تو مطلب ہمارا آئل بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہم لوگوں نے اس میں ایٹ کیا ہے نا یہ دیکھیں تھوڑا سا ہلانے پر یہ بلکل اوپر آرہا ہے تو ہمارا جو آئل ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب میں اس کو آئل کو میڈیم ٹو لو فلیم پر رک دوں گی کیونکہ ہم نے بہت زیادہ ہائی فلیم پر اس کو کوک نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو کوفتے ہیں وہ اندر سے آل بھی زیادہ سوفٹ اور مزیدار سے بنے تو اس میں آپ تقریباً بیکنگ پاورڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ایٹ نہیں کیا لیکن میرے کوفتے اس سے ہی بیکنگ پاورڈر کے علاوہ ہی بہت مزیدار سے اندر سے سوفٹ باہر سے کرسپی سے بن گئے تھے تو اگر آپ چاہ رہے ہیں تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے تھوڑے سے کوفتے جو بنا کے رکھ لیے تھے اور ہاتھ کی مدد سے جس جس کو میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈالتی رہوں گی اپنے آئل میں اور آئل کی جو فلیم ہے نا وہ میڈیم ٹو لو ہے اور آپ نے یہ خاص طور پر دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے کوفتے ڈالتے ساتھ ہی اس کو بلکل ہلانا نہیں ہے تین سے چار منٹ تک کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں گے اسی طرح سے تاکہ یہ تھوڑے سے پہلے کوک ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ اس کی جو ہے وہ سائٹ کو چینج کریں گے یہ اسی طرح سے کوک ہوں گے اگر آپ لوگ اس کو فورا ہی اس کو مکس کرنا سٹارٹ کر دیں گے نا تو اس سے یہ ہوگا کہ کوفتے جو ہے وہ اندر ہی ٹوٹ جائیں گے اور وہ بلکل بھی اچھی شیپ نہیں بنے گی تو آپ نے اس کو بلکل نہیں ہلانا اور تھوڑا سا کوک کرنے کے بعد ہی اس کو مکس کرنا ہے یہ ایک انپورٹنٹ ٹپ تھی اس کی اگر آپ اسی طرح سے آپ اس کو بنائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کے کوفتے جو ہے نا لوکی کے بہت زبردست سے بن کے بنکل ایکوریٹ شیپ کے بن کے تیار ہوگی تو بس میں نے دونوں سائٹ سے نا چار چار منٹ تک کیلئے کوک کر لیا تھا اور اس کو ہم لوگ ابھی سائٹ پر رکھ دیں گے کیونکہ ہم نے اس کو دوبارہ سے فرائی کرنا ہے جب ہم نے اس کو ایکولی کلر دینے کے لیے تو ابھی ہم نے اس کو کلر نہیں دینا جس ہم نے اس کو کوک کیا ہے چار چار منٹ میں نے دونوں دونوں سائٹ مطلب آرٹ منٹ تقریباً مجھے میڈیم ٹو لو فلم پر لگ گئے تھے اس کو کوک کیے وے اسی طرح سے میں نے اس کو نکال کے سائٹ پر رکھ دیا دوسرے والے کو بھی ہم اسی طرح سے گوک کر لیں گے کوفتے جو ہے ہم نے فرائے کر لیا ہے اس کو لگ دیں گے ہم سائٹ پر اب اس کی گریوی جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں ہاف کپ کے قریب میں آئل یوز کری ہوں ون ٹی سپون اس پہ زیرہ آئٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے فرائے کر دیں گے ایک سے دو منٹ تک کے لیے مطلب اتنا جب تک اس کی خوشپو نہیں آ جاتی تو بس ہم نے اس میں کوئی کھڑے مسالے اس کے علاوہ ایکسٹر آئٹ نہیں کرنے بہت سمپل سی ریسپی ہے اس جسٹ ہم نے زیرہ آئٹ کیا ہے اور یہاں پہ میں نے تقریباً دو میڈیم سائز کی پیاز لے لیتی یا ایک لارڈ سائز کی پیاز بھی لے سکتے ہیں وہ ہم نے اس میں آئٹ کر دینی ہے پیسٹ پنا کے میں نے اس میں آئٹ کیا ہے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے کوک کر لینا ہے اس بقت تک جب تک پیاز جو ہے وہ اچھے سے سوفٹ اور سوتھنی ہو جاتی اور اس کا جو پانی ہے نا وہ بلکل ڈرائے نہیں ہو جاتا اتنا ہم نے کوک کرنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر یہ دیکھیں پیاز کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اس سٹیج پہ میں اس میں آئٹ کر دوں گی ون ٹی سپون جو ہے گارلک چاپ کر کے میں نے آئٹ کیا ہے لہسن کو ایک سے دو منٹ تک کے لیے بس اس کو بھون لیں گے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے ساتھی میں اس میں آئٹ کر دوں گی ون ٹیبل سپون بھر کے جنجر گارلک پیسٹ اس سے یہ ہوگا کہ خوشبو اچھی آئے گی اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا اس کو ہم لوگوں نے اتنا کوک کرنا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو اسے سٹیج پہ بلکل نہیں بھونیں گے تو یہ ہوگا جب ہم لاسٹ میں اس کو اپنا ہماری جیسی ڈیش تیار ہوگی تو اس کا جو کچھاپن ہے وہ فیل ہوگا تو وہ اچھا ٹیسٹ نہیں آتا اس کے بعد میں نے چاپ کی ہوئی اس میں آئٹ کر دیں گے ہری مرشے آئٹ کی ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے مسالے میں اپنے ایک سے دو منٹ تک کے لیے سپائسز آئٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں آئٹ کر ہی ہوں ریڈ چیلی پاوڈر تقریبا ہاف ٹیسپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ہاف ٹیسپون ہی جائے گا ترمیلیک یعنی ہلدی کا پاوڈر ہاف ٹیسپون ہی اس میں آئٹ کر دیں گے ہم زیرے کا پاوڈر ون ٹیسپون بھر کے اس میں آئٹ کر دیں گے کورینڈر پاوڈر یعنی خوش دھنیے کا پاوڈر اور کلر کے لیے اس کو اچھا سا کلر دینے کے لیے ہم اس میں ون ٹیسپون کشمیری لال مرچ اٹ کر رہے ہیں یہ تیکھی نہیں ہوتی جس یہ کلر کے لیے ہوتی ہے کیونکہ اس میں اچھے سا گریبی ہے نا اس کا کلر دینے کے لیے تو بس اس کو ہم نے آئٹ کر کے تھوڑا سا بھون لینا ہے ایک سے دو منٹ تک کے لیے تاکہ جو مسالے ہیں نا وہ اچھے سے بھون جائے مسالوں کو نا میں نے اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اب اس سٹیج پر نا میں لوکی کا جو پانی تھا وہ ہم نے زائع نہیں کرنا ہے اس سٹیج پر ہم نے اس میں آئٹ کر دینا ہے اور تھوڑا ہائی فلیم پر ہم نے لوکی کے پانی کو بھی نا مسالے میں اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے چار سے پانچ منٹ تک کے لیے تھوڑا سا ہم لوک اس کو کوک کر لیں گے تھوڑا بوائل آنے تک کے لیے ہائی فلیم رکھیں گے جیسی بوائل اس میں آئے گا تو ہم میڈیم ٹو لو فلیم کر کے اس کو اچھے سے کوک کر لیں گے لوکی کا جو پانی ہے وہ اچھے طریقے سم نے اس میں ڈرائی کر دیا ہے اب اس میں آئٹ کر دیں گے ہم ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹو پیسٹ تکریبا میں یہاں پر دو میڈیم سائز کے ٹومیٹو لے رہی ہوں دو سے تین میڈیم سائز کے اور اس کا اچھے سے پیسٹ پر آ لیا تھا وہ اب اس میں آئٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے ٹومیٹو پیسٹ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ہم نے بھون لیا ہے اب ساتھ ہی میں اس میں آئٹ کر دوں گے سالٹ یہاں پر میں نے آئٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کو ایڈجسٹ کر دیجئے گا اچھے پیانی کا پانی بھی چھ سے مکس ہو گیا ہے اب اسے اسٹیج میں آئٹ کر دوں گی تین ٹی بیل سپون بھرکے یوگرٹ یعنی دہیں اور اس کو اچھے سے پہلے پھینٹ لیں گے پھر اس کے بعد آئٹ کریں گے اسی سٹیج پر میں نے جو فلیم ہے وہ بہت زیادہ میڈیم کر دی ہے ہم نے ہائی فلیم پر وائٹ چیز جو ہے وہ آئی نہیں کرنی تو بس ہم تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے دوبارہ سے اور آپ دیکھیں گریوی کا کلر کتنا زبردست سا آ گیا ہے تو جس ہماری گریوی جو ہے وہ تقریباً تقریباً کک ہو چکی ہے تھوڑا سا ہم نے اس کو ایک سو دو منٹ تک کیلئے اس کے اندر دہین کو جو ایٹ کیا ہے اس کو اچھے سے پوک کر لینا ہے اب اس میں نا ہم پانی آٹ کر دیں گے یہاں پر میں تقریباً منٹ ہاف کپ کے قریب پانی یوز کر رہی ہوں آپ جتنی گریوی آپ نے رکھنی ہے نا اس کی آپ اتنی ہی پانی اس میں آٹ کر سکتے ہیں دو کب بھی دھائی کب بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ہم نے ہائی فلیم پر اب ایک بوائل آنے تک کیلئے کوک کر لینا ہے جیسے اس میں بوائل آئے گا نا تب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے کوفتے لیکن اگر ہم نے اس میں ایٹ کرنے نا کوفتے تو اس کو ایک بار دوبارہ سا ہمیں فرائے کرنا ہے جس ہمیں گرم تیل میں اس کو فرائے کر دینا ہے یہاں پر جو میں نے آئل لیا ہے نا وہ کافی اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے اور میں نے اس کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد میڈیم فلیم پرنا اس کو رکھ دیا ہے اور اس کو ساتھ ہی ہم لوگوں نے کوفتوں کو رکھ دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے کوک کر لیں گے اس میں ٹھیک ہے ہم جس اس کو نا کلر دے رہے ہیں کوفتوں کو تاکہ ایکوالی اچھا سا کلر بھی آ جائے اور یہ تھوڑا سا بار سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ بھی ہو جائے یہ جو ہمارے لوکی کے کوفتے ہوتے ہیں نا یہ بہت اچھے سے اندر سے سوفٹ سوفٹ سے ہوتے ہیں اور اس میں جو ہم نے فلیور ایٹ کیے ہوئے نا جو ہم نے مسالے ایٹ کی ہیں اس کا بہت اچھا سا اس کا ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے تو بس ہم نے ایک سے دو منٹ تک کیلئی اس اسٹیج پر اس کو جیسی ہی فرائے کریں گے ساتھ ہی ہم اس کو ایٹ کر دیں گے اپنی گریوی میں اب دیکھیں ہمارے جو گریوی ہے اس میں بھی اچھے سے بوائل آ چکا ہے اور جو ہمارا آئل ہے وہ بھی سپریٹ ہو گیا تھا تو اس اسٹیج میں اپنے کوفتے آٹ کر دوں گی آپ چاہے تو کم بھی اس میں آٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کم لوکی لے کے اس کو کم کوفتے بنا کے بھی آٹ کر سکتے ہیں بٹ میں سارے ہٹ کروں گی اس میں اور اس کو اچھے سے بوائل آنے تک کیلئے کوک کر لوں گی ایک سے دو منٹ تک کیلئے پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہم کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ جو ہماری گریوی کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ ہمارے کوفتوں کے اندر تک جائے اور مزیدار سا ایک اس کا ٹیسٹ ہو جائے اس کے علاوہ آپ اس اسٹیج پر نا سالٹ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کم ہے تو آپ اس میں اٹجسٹ کر سکتے ہیں اپنا اس کو تھوڑا سا ہم لوگ مکس کر لیں گے اور ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے بھی پر سیاہ ٹینشن مت لیجیگا کہ یہ بلکل ٹوٹ جائیں گے بلکل ٹوٹیں گے نہیں کیونکہ ہم نے اس کو اچھے سے کوک کیا ہے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک کے لیے تاکہ سارا جو ہے اچھا سا ٹیسٹ ہمارے کوفتوں میں بھی آجائے یہ دیکھیں کتنا زبردستہ کلر ہمارے جو ہمارے لوگی کے کوفتے ہیں اس میں آ چکا ہے اب اس میں لاش میں ہم تھوڑا سا کھٹا سا ٹیسٹ آئٹ کریں گے ون ٹی سپون کے قریب لیمن جوس اس سے بہت زبردستہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور تھوڑا سا مہارا دھنیا جو ہے وہ کٹ کر کے آئٹ کر رہی ہوں اس سے زبردستہ اس کی خوشبو اور ٹیسٹ اور اس کے علاوہ لک فائز بھی بہت اچھا آتا ہے اور کسوری میتھی لیے میں نے یہاں پر تھوڑا روست کر لیا تھا ویسے ہی روست کرنا ہے جیسے ہم زیرے کو کرتے ہیں جی تو ہماری آج کی مزہدار سی تو لوگی کے جو کوفتے ہیں وہ تو بن کے بالکل تیار ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا پراتے کے ساتھ، نان کے ساتھ، جباتی کے ساتھ، رمالی روٹی کے ساتھ آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیا کریں کیونکہ اس سے ہماری خوصلہ افزائی ہوتی ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ اس سے جھٹ پٹ اور مزہدار سی جو ریسپیز ہیں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہرے آپ تک بھی پہنچے گا اور ہمیں فیڈبیک ضرور دے دیا کریں کیونکہ مجھے رہتا ہے آپ سب کی فیڈبیک کا انتظار ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئی اور زبردستی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد ٹیک کیئر اللہ حافظ